برائی کے بعد نیکی حضرت ابوزر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے آپ نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے نماز کی سان جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمتِ الٰہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے فرشتے تیرے چیرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں ایک فرشتہ پکارتا ہے اے اللہ کے نمازی اگر تُو دیکھ لے تیرے شاملے کون ہے اور تُو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تم قیامت تک سلام نہ پھیریں اللہ پاک ہمیں پانچ بقت کی نماز و زماعت کی توفیق دے جنت کا راستہ حضرت عبداللہ ون مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صدق ایسا عمل ہے جو نیکی کی رہا پر چلاتا ہے اور نیکی بالا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق بن جاتا ہے اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی رہا پر چلاتا ہے اور برائی بالا راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے اور بے سک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تم اور تمہارا مال عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک سکس نبی اکرم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس مال اور بالد بھی ہیں اور میرے بالد کو میرے مال کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے بالد کا ہی ہے کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری پاکیجہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ نبی کریم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے اس کے حسن سے سبب سے سادھی نہ کرو ہو سکتا ہے اس کا حسن تمہیں توا کر دے نہ ان کے مال کی بجے سے سادھی کرو ہو سکتا ہے ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلہ کر دے تلکی دین کی بجے سے نکا کرو ہم خوبصورت لڑکی اگر دیندار ہو تو بہتر ہے کبیرہ گناہ لانت کرنا یا گالی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے جب کوئی بندہ کسی پر لانت کرتا ہے تو وہ لانت آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان اور زمین کے دربازے بند کر دی جاتے ہیں پھر وہ لانت اس کی طرف جاتی ہے جس پر کی گئی تھی اگر بہتر اس کا حق دار ہوتا ہے نہیں تو لوٹ کر لانت کرنے والے پر مسلط ہو جاتی ہے نماج کو بری طرح پڑھنا حسول اللہ نے فرمایا جو سکس بے وقت نماج پڑھے اور بجو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکو سزدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماج کالی بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا یہاں تک کہ جب اپنی خات جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منجور ہو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نماجی کے موہ پر ماری جاتی ہے بیبیو نماز تو اسی باستے پڑھتی ہو کی سواب ہو پھر اس طرح کیوں پڑھتی ہو کی بور الٹا گناہ ایک دفعہ حضور پاک محفل میں بیٹھے تھے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے بالد اور بالدین کا انتقال ہو جائے تو جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے کاریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو جبا کر کے تقشیم کیا جاتا ہے کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب کے مر رہا ہو جب ذکر کہہ جاتا ہے اللہ کا تو میت پریشان نہیں ہوتی ہے اور بہت خوص ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا میرا حسین نہیں ترسا تھا پانی کے لئے پانی خود ترس گیا لبے حسین کے لئے جب اس دادا کا پوتا جمیر کی دھرتی پر ایک پیالے میں پورا نصاگر لے لے تو اس دادا کا ایک ادنا سا اسارہ ہو جاتا تو تو دریا خیمے تک چلا آتا وہ تو دنیا کو دکھانا تھا منظر خاص قربانی کا برنا جو چھری ابراہیم کے بیٹے پر نہ چل سکی وہ محمد کے لال پر کیا چلتی دو دس سال پہلے جب ازان کی آواز سنائی دیتی تھی تو حضرت علی کا اپنی لگتے تھے اور رنگ سرک ہو جاتا تھا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معذرہ ہے جب ازان ہوتی ہیں آپ کا اپنی لگتے ہیں آپ نے فرمایا اتنی بڑی ہستی کا بلاو آیا ہے پتہ نہیں میں اس کا فرض ٹھیک طرح سے آدھا کر سکوں گا یا نہیں اور آج لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے ازان کی اس میسیج کو اتنا سیر کریں کہ لوگ خاموسی سا ازان سنیں اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے کربلا کی جنگ کا انظام دیکھئے بے گھر یزید ہو گیا اور گھر گھر حسین ہے مٹ گئے علی محمد کو مٹانے والے اور اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے تیرے روزے کی زیارت مانگ رہی ہے دنیا روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہی ہے دنیا تیرا روزہ تو بڑی بات ہے میرے مولا تیری مٹی سے صفا مانگ رہی ہے دنیا کوئی دعا نہیں میری اس دعا کے بعد جنت کی آرجو بھی نہیں کربلا کے بعد اے خدا بار بار موقع دے ہماری تقدیر کو ہم بھی جا کے چومائے روجہ سبیر کو آمین عورت کے دپٹہ عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب میں مبتلہ تھی ان کے سر کے بال جہنم کی دیواروں سے بندے ہوئے تھے یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے سر کے بال دوسرے مردوں سے نہیں چھپاتی تھی قیامت کے دن جب پردے کا سوال کیا جائے گا تو ایک عورت چار جنتی مردوں کو دوزاک میں لے کر جائے گی نمبر ایک باپ نمبر دو بھائی نمبر تین سوہر نمبر چار بیٹا آپ کے پاس یہ پیغام امانت ہے امانت کے طور پر سب کو شیئر کریں اور بکسیس کا کام کریں آمین